کہ دیکھو انتظار ایک عمل ہے اگر تمہاری نمازیں بہترین ہو چکی ہیں اگر تمہاری عبادتیں کامل ہو چکی ہیں اگر تمہاری ازاداری عروج پر آ چکی ہے اگر تمہاری نیتیں بلکل خالص ہو چکی ہیں اگر تمہاری محبتیں فقط خدا اور اہلِ بیت کے لیے ہیں اگر تمہارا تلاوتِ قرآن بلکل کامل بن چکا ہے اگر تم اپنے ہر عمل میں کامل ہو تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرنا اگر کمیاں باقی ہیں تو پہلے سدھارتے رہنا بعد میں انتظار کرنا کامل یہ تمہارے اوپر ہے دیکھو انتظار تمہیں اپنے آپ کو دیکھ کے تیہ کرنا پڑے گا عزیزوں جیسا انتظار ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے آپ سوچئے وہ انسان کتنی بار مولانا کو فون کرے گا اسے پتا ہے ایک گھنٹے سے پہلے آئیں گے نہیں ہمیں تو تجربہ ہے نا ہاں ہاں بار بار فون آتا ہے اٹھائیے تو مشکل نہ اٹھائیے تو مشکل کیوں کیونکہ اگر اٹھا لیا تو مولانا کہاں پہنچے ارے بھائی ابھی دس منٹ پہلے پہلے بتایا تھا کہاں پہنچے پر دس منٹ میں جتا راستہ تہہ ہوتا 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 تو نہیں تو ہوگا جی بریل کے پڑ تو نہیں لگ جائیں گے لیکن بار بار فون کی جائے گا کیوں کیونکہ بے چین ہے کیوں کیونکہ یہ انتظار کر رہا ہے عزیزوں اس انتظار میں بے چینی ہوتی ہے جہاں انسان ضرورت کا احساس کرتا ہے کیوں ہمارے انتظار میں بے چینی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے ضرورت کا احساس ہی نہیں کیا ہے اتنا زیادہ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ پروردگار بغیر امام کے یہ دنیا ناقص ہے دنیا تو دور کی بات ہماری زندگی ناقص ہے درود پڑھے بر محمد و عالم لیکن جس دن انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں کچھ کمی ہے کیسی پروردگار ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں شیعہ شیعہ کا معنی جانتے ہیں نا فالوور قبلہ کوئی فالوور بغیر رہبر کے نہیں ہوتا اصلا لفظ فالوور بغیر لیڈر کے بیمانہ ہے کس کے فالوور ہوا کے فالوور اپنی خواہشات کے فالوور اپنے جذبات کے فالوور معاشرے کے فالوور معاشرے کے بنائے ہوئے اصول کے فالوور ویسٹ کے فالوور ایسٹ کے فالوور فلا حکومت کے فالوور کہا نہیں ہم اگر فالو کرتے ہیں تو ایک ایسی ذات کو کرتے ہیں کہ جس کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے جس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ما تشاؤنا اللہ یاشا اللہ وہ تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے ارادے کے اگر ایسے کو فالو کروگے زندگی معصوم ہو جائے گی کامیاب ہو جائے گی روت پڑے بر محمد اللہ 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 تو جیسا ہوگا جیسا انسان سمجھے گا ضرورت کو تو یہ ہے انتظار کہا دیکھو انتظار حرکت کا نام ہے انتظار عمل کا نام ہے انتظار اپنے آپ کو صدھارنے کا نام ہے انسان لمحہ بلمحہ انتظار لمحہ بلمحہ ترقی کا نام ہے انتظار ایک دوسرے سے مل کے چلنے کا نام ہے انتظار ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا نام ہے انتظار معاشرے میں برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے انتظار معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانے کا نام ہے انتظار ایک دوسرے کو کھیچنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے خود بھی اوپر جانا ہے اسے بھی اوپر لے کے آنا ہے یہ انتظار ہے اس طرح سے اگر سمجھے تو پھر یہ روایت کتنی روشن ہے ہمارے لئے افضل العامال بے شک افضل عامال ہے کیونکہ جب نماز انتظار کی کیفیت سے پڑھی جاتی ہے تو سوچئے کیسی نماز ہوگی انسان آکے اس انتظار میں نماز پڑھے کہ مولا کب تک بغیر آپ کے نماز پڑھیں گے ایک بار وہ اس سے پہلے کی نیت کرے یہ سوچے کہ پروردگار یہ میری زندگی کے آخری نماز ہو جو میں اکیلے پڑھ رہا ہوں ایک نماز تو نصیب کر دے جب ماہ مبارک آئے شب قدرہ ہے تو انسان یہ سوچے کہ پروردگار تنزل الملائکت وررو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں کس میں نازل ہو رہے ہیں امام نے فرمایا کہ اس سورے کے ذریعے جو لوگ آخری حجت کو نہیں مانتے ہیں ان کے سامنے احتجاج کرو کہ مولا کیسے احتجاج کریں کہ ان سے پوچھو قرآن کیا گئے رہا ہے تنزل الملائکت وررو ملائکہ اور روش اب قدر نازل ہوتے ہیں بتاؤ کہاں نازل ہوتے ہیں اگر ایک ایسا قلب نہیں ہے کہ جس پر نازل ہوں تو قرآن کا دعویٰ جھوٹا اور اگر ایسا قلب موجود ہے تو پھر تمہارا دعویٰ جھوٹا کہ ہمارے پاس ایک ایسا سینہ موجود ہے جو سینہ نبی کا سینہ ہے جیسے وہاں جبرین نازل ہوتے تھے ویسے یہاں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں یہ اسی کا ادامہ ہے وہ خاتم الانبیاء تھے یہ خاتم الاؤسیاء ہے درود پڑھے بر محمد انسان اگر سمجھ جائے کتنی طاقت ہے اس انتظار میں اس کی زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے آپ دیکھئے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ بس کچھ منٹ بعد ایک آیت اللہ آنے والے ہیں کیسے انسان تیاری کرتا ہے منتظم ادھر بھاگتا ہوا نظر آئے گا ادھر بھاگتا ہوا نظر آئے گا کیا کر رہے ہیں قبلہ کہے گے پریشانی ہے ارے بس آنے والے ہیں بس فورا انتظار کرو فورا انتظام کرو کتنا انتظام میں لگا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے بیٹھے گا نہیں چلتا ہوا نظر آئے گا اس کو فون کر رہا ہے یہ کیفیت کیوں ہے کہا اس لیے کہ آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے پتہ نہیں بس کس لمحہ پہنچ جائیں عزیزوں ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کس لمحہ پہنچ جائیں یہ کبھی اپنے ذہن میں نہ سوچئے گا کہ ایک جمعہ کو دعا ندبہ پڑھی جمعہ کی شام آئی مولا نہیں آئی اگلے جمعہ تک چھٹی یہ کانسپ غلط ہے اتفاق سے منگل کے دن ظہور کی جو روایات ہیں وہ جمعہ سے کہیں زیادہ ہیں اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا یہ نہ سوچئے گا ظہور ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا ظہور ہو جائے گا بہت دنوں بعد پتہ چلے گا کب پتہ چلے کیا پتہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کب پتہ چلے گا این ممکن ہے انسان یہاں دعا کر رہا ہو پروردگار اللہم اجل ولی اکل فرج اظہور ہو چکا ہو پوری روایات ہیں علماء نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں حتی جو امام کے اصلی صحابی ہیں انہیں بھی پہلے سٹیج میں نہیں پتہ چلے گا دیرے دیرے بعد پہنچائی جائے گی لہٰذا عزیزوں اپنے اندر انتظار کی کیفیت پیدا کیجئے ایسی کیفیت ہو جو انسان کو سونے سے روک دے ایسی کیفیت ہو جو کھانے سے پینے اس سے پہلے اسے سوچنے پر مجبور کر دے کہ مولا یہ لقمہ جا تو رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے اگر یہ جسم آپ کے کام نہ آیا تو پھر اس کا اس دنیا میں آنا اور جانا بیکار جس دن ہم نے لو لگا لی معذرت کے ساتھ ایک گنہگار انسان سے ایک جوان دل لگا لیتا ہے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے امہ اببہ پیچھے پڑھیں بیٹا کھا لو نہیں کیوں بیٹے کا دل دل ہی کہیں آ گیا ہے حجیب بات ہے ایک ناقص انسان سے محبت ہوتی ہے تو پورے وجود کا سکون چھن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس کامل انسان سے ایسی محبت نہیں ہوئی ہے جس دن اس سے ایسی محبت ہو جائے گی اس دن راتوں کی نیند اڑ جائے گی اس دن انسان سمجھے گا کہ انتظار کہتے کسے ہیں انتظار کا معنی کیا ہے کل میں نے تین شرط کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے چوتھے شرط یہ ضروری تھا انتظار کے حوالے سے بیان کرنا اس لئے میں نے شروع میں بیان کر دیا تین شرط نے کہا پہلی شرط ایک عادلانہ قانون ہونا چاہیے دوسری شرط یہ آخری دن ہے اس لئے میں نوٹ لکھ کے لائے ہوں کہ کچھ چھوٹے نہ اور آج معذرت کے ساتھ یہ جب تک پورا نہیں ہو جائے گا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ مسئلہ چھیڑنا آسان ہوتا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مولانا چھوڑ کے چلے گئے چھیڑ تو دیا چھوڑ دیا نہیں تھا مگر چھیڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں پورا کرتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا شرط بیٹھنا پہلی شرط کا ایک آدلانہ قانون ہونا چاہیے دوسری شرط کا ایک آدل انسان ہونا چاہیے جس کو پھیلائے تیسری شرط کا آوان اور انسار اور اصحاب ہونا چاہیے کہا ہم نے کربلا میں تینوں شرطیں دیکھی پھر بھی آدلانہ حکومت قائم نہ ہوئی کیوں کہا اس لئے کہ چوتھی شرط بھی چاہیے اگر چوتھی شرط نہیں ہوگی کیوں کیونکہ چھٹے امام نے کہا اگر میرے پاس پانچ صحابی ہوتے تو میں کھڑا ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں مولا کربلا میں تو بہتر تھے ضروری نہیں ہے امام ایک ساتھ تمام شرطیں بیان کریں ایک روایت میں ایک شرط بیان کی جاتی ہے دوسری میں دوسری شرط بیان کی جاتی ہے کیوں تاکہ آپ کو پتا چلے علماء کر کے آ رہے ہیں یہ علماء کا کام ہے کہ روایات کا متعلیہ کر کے ہر چیز کو ایک جنگہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اب نہ کہیے گا اشتہاد کی کیا ضرورت ہے اگر اشتہاد نہ ہو تھا تو آپ ایک ہی روایت کو لے کے حجت سمجھ بیٹھتے مشتہد آ کے بتائے گا کہ دیکھو اس بات کا ایک حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے دوسرا حصہ دوسرے امام نے بیان کیا ہے تیسرا حصہ تیسرے امام نے بیان کیا ہے چوتھا حصہ چوتھے نے بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اولونا محمد آخرونا محمد اوسدونا محمد کلونا محمد تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہسنیاں ہر چیز کو ایک ساتھ بیان کر دیں اگر بیان کر دیتی تو پھر تم علامہ کی قدر قیمت کو کیسے جانتے کہ وہ آ کے تمہیں سامنے بیان کریں اب یہ چار شرطیں الگ الگ بیان ہوئیں ہیں امام نے تیسری شرط پہ آ کے ہاتھ رکھا کہ دیکھو اگر میرے پاس پانچ لوگ ہوتے تو میں قیام کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ ہوں گے تو قیام کر دیں گے نہیں ابھی چوتھی شرط باقی ہے کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ کربلا میں تینوں شرطیں موجود پھر بھی عادلانہ حکومت قائم نہیں ہو پائی امام کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہے دیکھیں کربلا کی تاریخ ہم لوگ ممبر سے بہت کم بیان کر پاتے ہیں ہماری غلطی ہے اٹھائیس رجب کو جب علی کا لال نکلا ہے مدینے سے کہاں کا ارادہ کر کے نکلا دیکھیں یہ تائتہ کہ امام کو نکلنا ہے غور کیجئے گا معذرت کے ساتھ یہ بریکٹ میں بیچ میں مسئلہ آ گیا لیکن ضرور یہ بیان کر دوں اٹھائیس رجب کو امام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے کیونکہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا امام رات میں کہے چکے مِسْلِ لَا يُبَائِعُ مِسْلَحِ مجھ جیسا اس جیسے کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا قانون دے دیا قیامت تک کہ دیکھتے جانا کون حسین جیسا ہے کون یزید جیسا ہے قیامت تک قانون دے کے امام صبح نکل لی ہے آئے امام اب یہ امام سے سوال ہے مولا آپ نے مدینہ تو چھوڑ دیا یہ بتائیے آپ جائیں گے کہاں ابھی کسی کوفے سے خط نہیں آیا ہے امام مدینہ سے نکلے ہیں کوفے کا ارادہ تھا ہی نہیں مولا آپ کہاں جائیں گے کہا چاہ تم سوچو تم ہوتے کہاں جاتے کہا ہم تو جو سب سے زیادہ امن جنگہ ہوتی اسے چنتے پوری مملکت اسلامی میں جو سب سے زیادہ امن کی جنگہ ہوتی ہم اسے چنتے امام پوچھیں گے یہ بتاؤ کعبے سے زیادہ امن کون ہے کعبے سے زیادہ امن کون ہے تو امام نے کعبے کو چنا مکہ گئے بلکل لوجیکل مکہ گئے کہا میں مکہ جا رہا ہوں مکہ پہنچے کئی مہینے مکہ میں رہے امام شابان کی ساتھ اٹھ تاریخ کو پہنچے ہیں پورا شابان پورا رمضان پورا شعوال پورا ذیخات چار پانچ مہینے مولا مکہ میں رہے اب ذل ہی جا گیا اب مولا نے دیکھا کہ اگر اب مکہ میں بھی رکے تو اب مکہ کی بھی قدر پامال ہو جائے گی اب کعبے کا احرام بھی اپنی جہاں پر باقی نہیں بچے گا تو پھر امام نے ارادہ کیا کہ مکہ کو چھوڑیں اب مولا آپ مکہ کو چھوڑیں اب آپ کہاں جائیں گے مولا کہی اب میں دیکھوں گا کہ مجھے کون بلا رہا ہے اب جو خط بھیجے گئے تھے کوفے سے اب مولا نے ارادہ کیا کہ کہاں جائیں اور اب اپنے بھائی جناب مسلم کو بھیجا تو مسلم جاؤ ذرا ماحول کو دیکھو ہاں خط تو بھیج دیا ہے میں آ رہا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے بیعت لو کیوں کیونکہ تین شرطیں ہیں قرآن موجود تھا ناتقِ قرآن حسین موجود تھے تیسری شرط اصحاب اور انصار دیکھو اصحاب اور انصار ہیں یا نہیں کہاں مولا خط تو لکھ دیا کہاں پتہ نہیں خط کسی کے کہنے پہ لکھ دیا ہو جا کے دیکھو چیک کرو اب امام اس شرط کو لے کے چلے کیا امام کو نہیں معلوم تا شہید ہو جائیں گے سو فیصد پتہ تھا تو مولا جب پتہ تھے تو کیوں گئے آپ کو تو پتہ تھا آپ کوفے نہیں پہنچ پائیں گے غور کیجئے گا مولا آپ کو تو پتہ تھا یہ ساری باتیں روایات پر دوسرے انداز سے بیان کی گئی ہیں یہی بیان کی گئی ہیں انداز فرق کرتا ہے کیوں کیونکہ اس زمانے میں عقل اتنی نہیں تھی کہ ان باتوں کو ایسے بیان کیا جائے آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح سے ان باتوں کو سمجھیں اور اگر اسی پیٹن میں بیان کرتے رہے تو اس کا مطلب وہیں رکے ہوئے ہیں ابھی ابھی آگے نہیں بڑھیں مولا آپ کو تو معلوم ہے کیوں آپ کوفے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے نہ آپ کوفے جا پائیں گے نہ آپ کوفے گندر انٹری کر پائیں گے نہ آپ حکومت بنا پائیں گے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے ہم تمہیں دیکھ کر اپنی ذمہ داری تیع نہیں کرتے ہیں غور کیجئے گا ہم تمہیں دیکھ کر اپنی ذمہ داری تیع نہیں کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری خود تیع کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی پراؤبلم ہے اور ابھی اس کو میں وضاحت کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ذمہ داریاں تیع کرتے ہیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے روایات بار بار کہہ رہی ہیں اپنی ذمہ داری اپنی کوائلٹی اور کیپیسٹی کو دیکھ کے تیع کرو دوسرے کو دیکھ کے تیع نہ کرنا فلاں صحابہ ایسی مجلس کرتے ہیں اتنا مجمع آیا تھا اب ہم کریں گے سو آدمی زیادہ آنا چاہیے قبلہ اس کو دیکھ کے اپنی ذمہ داری کیوں تیع کر رہے ہو اپنے آپ کو دیکھ کے اپنی ذمہ داری تیع کرو اگر اسے دیکھ کے تیع کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ حسین کے لئے نہیں ہو رہا ہے اسے دیکھ کے کیا جا رہا ہے نہیں اگر تمہاری روزے کی روایات کل میں نے مثال دی تھی روزے کی روایت کیا ہے اگر تمہاری صلاحیت یہ ہے کہ تم ایک گلاس پانی سے افطار کراؤ تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ تم خرض لے کے پورا دستاقان بشاؤ اور اگر تمہیں اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ پورے شہر کو کھلاو تو اگر ایک بھی رہ گیا تو کل پوچھا جائے گا یہ کیوں رہ گیا یہ بھی آؤں گا دھالت میں بھی اس کی وضاحت کروں گا تو امام کہاں پہنچے امام کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا لیکن امام نے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے عمل کیا پہنچے کر بھلا کہ مولا کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ مشن آخر تک نہیں پہنچا اب ہم لوگ کے پاس ایک جواب ہوتا ہے بڑا سیدھا سا کہ وہ تو آخری کو کرنا تھا تو پہ تیسرا کیوں کر دے تھے قبلہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب ایک ہیں باٹیے مت اگر شرائط پورے ہوتے تو جو کام باروے کو کرنا ہے وہ ہی تیسرا کر دیتا مسئلہ ہم کھڑا کر رہے ہیں ان کی طرف سے کمی نہیں ہے کوئی آکے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اہلِ بیت نے کوئی کسر چھوڑ دی تھی نہیں ہم تیار نہیں تھے چوتھی شرد یہ ہے کہ معاشرہ عدالت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو اگر معاشرہ تیار نہیں ہوتا اچھے سے اچھا مولوی گھر میں بیٹھا رہتا ہے گنگناتا رہتا ہے بار بار اعتراض کرتا ہے کیا جاتا ہے ارے ایک اچھا مولانا لے آئیے کہا قبلہ فیلحال جو ہے فیلحال جو ہے اسی کے پاس تم کتنے نظر آ رہے ہو بہت بڑا بلکل ٹاپ والا لے کے آئیے گا نیچے سے اوپر آیا جاتا ہے اوپر سے نیچا ہوگے گر جاؤ گے قبلہ اچھے سے اچھا کھانا ہونا چاہیے کہا فیلحال یہ جو دو روٹیاں ہیں ذرا اسی کو کھا لیجئے چوتھی شرط بہت اہم ہے چوتھی شرط دنیا میں طلب ہو عدالت کی کہا یہ شرط کیوں لگائی جا رہی ہے کہا پتا یہ شرط کیوں لگائی جا رہی ہے یہ شرط اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ دوبارہ کربلا نہ بنے عزیزوں کیا اس وقت کے جو مسلمان تھے ان میں آدلانہ حکومت کی طلب تھی اگر طلب ہوتی تو مولا